ساری قوموں کو مت کرو میرے بھائیہ اگر غلط ہوا ہے تو دنیا سے چھما مانگ لو دنیا تو سیدھیا دو منٹ میں معاف کر دے گی یہ بحث کا وقت نہیں ہے اور ڈاکٹر صفائی سے وقت پولیس موت کا کفن باندھ کر کے اپنے بچوں کو پتنی کو چھوڑ کر کے ان کے سائے میں اس بمبو کے اندر بروت کے اندر چل رہی ہے جناب یہ سائلنٹ ٹیرزم ہے سائلنٹ ٹیرزم جو نظر نہیں آرہا ناشکار بھائی اور وینوں میں ہوں انڈب گو سوامی آپ میرے ساتھ دیکھ رہا ہے پوچھتا ہے بھارت آج میں پورے دیش کے سامنے ایک بات صاف کرتا کہ دیش میں اس سمیں تبلیقی جماعت کے چھ سو سیتالیس لوگ کرونا کے مریض ہیں کہ جو تبلیقی جماعت دیش کو کرونا دے رہی ہے کچھ لوگ انہیں بچا کیوں رہے ہیں جن لوگوں نے چودہ راجیوں میں بیماری فیلائی اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے اور کرونا کے علاج میں تبلیقی جماعت دھرم والا کارٹ کیوں کھیل رہی ہے اور آج کا سب سے بڑا سوا کہ تبلیقی جماعت کی بتمیزی اور یہ تبلیقی جماعت کی بے شرمی پر لوگ چپ کیوں ہیں یہ سوال میں ہی نہیں میرے ساتھ آپ پوچھئے اور پوچھتا ہے سارا بھارت اور میرا پہلا سوال پوچھتا ہے بھارت پر جو پروکتہ ہیں تبلیقی جماعت کے شاہد علی ان سے ہے شاہد علی جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ آج ایمیس بٹا بھی ہیں اے کے باچپائی بھی ہیں سبوئی خان بھی آنی اللہ سنگھ بھی ہیں ہمارے ساتھ آج مولانا حفیظ گلام سروا رہے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے مولانا جی اور ہمارے ساتھ سائد احمد الحسینی سائد القادری بھی ہیں اور ستیش پرکاش بھی ہیں گلت تت ہے گلت بھائی ان کا علاج کیجئے بھائی کوئی یہ دیکھئے بٹا جی آپ ہیں کس بات کو ماننے کو تیار نہیں جو دنیا بھر کے لوگ کہہ رہے ہیں بٹا جی سن رہا یہ اتنی چیز ان کو کوئی کون کرے گا بھائی ان کا علاج کون کرے گا اسپین میں کس نے پھائلا دیا او بھائی میں اپنے دیش کے بارے میں بول گا ہوں اٹلی کی مماری لگی ہے آپ کو میں نے بولا گی میں کہہ رہا ہوں تبلیقی جماعت نے اٹلی کے ٹوریسٹ بھارت میں آپ کا دماغ کہاں پہ ہے بھائی جائپور میں پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے او میرے بھائی اے کیا بیگار کی بات کرتے ہیں ایک ایک کرکس کا آدمی پکڑا جا رہا ہے مجھ بھی بٹا جی آپ ان کے بات کرنے ہیں ساپ مجھے بولنے کا ٹائم دیجئے چلائیے مت دیکھئے چلائیے مت دیکھئے مجھ میں چلائیے مت لوگ دیکھ رہے ہیں بولیے بٹا جی آپ آپ چلائیے مت آپ پہلے چلائیے مت آپ چلائیے مت آپ چلائیے مت بولنے دو بلکل سراسر غلط چلائیے بٹا جی بٹا جی کی بات سنے یہ ماننے کو تیار نہیں جو سچائیے ماننے کو تیار نہیں یہ پرالے دیکھو گو سوامی جی بیج میں کوئی نہ بولے اتنی درکہ میں چوب بیٹھا ہوں نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی یہ مانوطہ کی رکشہ کا ہے اس وقت پنجاب کے اندر ایک وہ سنت مہاتمہ جو سو سی اوپر کنٹریوں سے ہو کر کے آئے کل ان کی ڈیتھ ہو گئی آپ حیران ہوگے آج انسان کی حالت کیا ہے ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے مرنے کے بعد ہم نے کس جنم میں جانا ہے اگر برے کرم کیے تو کیڑے مکوڑے بن کے چپلوں کے نیچے فسل جانا ہے اگر اچھے کرم کیے میں سکھ ہوں میں ہندو میں جاؤں گا مسلمان مہمان میں جاؤں گا مسلمان ہندو میں جائے گا سکھ میں جائے گا عیسائی میں جائے گا ہمیں کچھ معلوم نہیں اور یہ انسان کی حالت ہے جناب اس سنت جس کے اوپر لاکھوں سننے والے ہوتے تھے کل سنسکار کرنے کے لیے گاؤں والوں نے بھی جگہ نہیں دی یہ ہمارے انسان کی حالت ہے نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی جب پنجاب کے اندر ٹیرزم تھا جناب گو سوامی جی آپ نے دیکھا ہے ہمیں کہتے تھے جب مانوتہ کی رکشہ کے لیے موت کا قفن باندھ کر کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی نکلتے تھے تو ہمیں قوم کے لوگ کہتے تھے یہ قوم کا غدار ہے ہم کہتے تھے ہم مانوتہ کی رکشہ کے لیے نکلے ہیں سکھ ہے اتنکوادی تو اس کو غلط کہیں گے آج سب سے بڑی سمسیا اس قہر کے اندر ہو گئی ہمیں نہیں پتا آپ کا کیمرے والا آیا ہے مجھے کرونا ہے اس کو ہے بیٹھئے سنیے بولانا جی سننا ہوگا آپ کو سننا ہوگا بولانا جی آپ سنیے اپنی قوم اپنی اپنے مذب کی آج وقالت کرتے ہیں کیا ایسے دیش چلے گا ہندو مسلم سکھ کے سائی ایک ہے سارے مسلمانوں بھائیوں کو بزنام مت کرو یہ قوم کے چند لیڈر سارے مسلمان سماعت کو بزنام کرتے ہیں پنجاب کے اندر کچھ سکھا تنکوادی پوری سکھ کو بزنام کرتے تھے ساری قوموں کو مت کرو میرے بھائیہ اگر غلط ہوا ہے تو دنیا سے چھما مانگ لو دنیا تو سیدھیا دو منٹ میں واعف کر دے گی یہ بحث کا وقت نہیں ہے ہم سارے مانم بھم بن چکے ہیں میں نہیں مانم بھم ہوں اگر میں غلط راستے پہ سرکار کے قانون کی انگنا کرتا ہوں بہت سوامی جی بھی مانم بھم ہے بیتے ہوئے ہر ویقتی مانم بھم ہے کس کا ہاتھ لگے کہاں وہ دور نکل جائے ہم اس طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے ہم تو اپنی اپنی قوم اپنے اپنے دھارمک لیڈروں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں تو کیسے بچاؤگے کیسے کرونا کا مقابلہ کروگے جناب یہ سائلنٹ ٹیرزم ہے سائلنٹ ٹیرزم جو نظر نہیں آرہا کھموش آتنک باد ہے آج میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہم اپنے گھر سے کبھی بمبو گولیوں سے موت سے ہم نہیں ڈرے ہیں موت ہماری دوست ہے پر آج ہم کرونا سے ڈر چکے کہ ہمارے قارن کسی اور کی زندگی آگے زندگی آگے زندگی اگر میں نے گلتی کی ہے میں چھما مانگتا ہوں اگر کسی نے گلتی کی ہے دیش سے چھما مانگلو دیش تو دیش دنیا ماف کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے یہ بہت کا وقت نہیں ہے پوری کون کو ہندو ہو مسلمان ہو سکھو اس کو بدرام کرنے کی کوشش مت کرو پورا دیش آپ کو سننا چاہ رہا ارے بولنے کا سٹائل دیکھنا سنائیے سنائیے ارے چھما مانگلو یار ہمارے لوگوں سے گلتی ہوئی ہم گلتی مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمیں چھما مانگ کر دے دو آپ بھی مانگ لو یار ایسے کیوں مدعک اڑاتے ہیں بولیے بولیے یہ مدعک ہے جناب یہ سیریس میٹر ہے یہ سائلنٹ ٹیرزم ہے اگر میں بھی گلت ہوں تو میں بھی خموش تنکوادی ہوں میں ہاتھ جوڑ کے ہندو مسلمان سکھ اسائی میں مت لیجئے جناب پوری قوم کو ہم بدنام نہ کریں ہماری گلتیوں سے ساری قوم انجومن یونیورسٹری آپ دیکھئے بومے کے اندر سیکل اور گیتہ بھی ہے قرآن بھی ہے گرو گرنسہ بھی ہے یہاں ڈاکٹر ولی ڈاکٹر ولی راستبتی بون گلدارہ میں دیکھئے یہ بھی تو ایک لوگ ہیں یہ بھی تو لوگ ہیں جناب وقالتیں مت کی جئے صرف آپ کے کہہ دینے سے گلتی پر ہو جائیں گے یہ جو نیریٹیب چلایا جا رہا ہے کہ صاحب گلتی پر مولانا ہے نیریٹیب چلا دیا اور آپ نے مان لیا اور آپ نے کہہ دیا صاحب یہی گلتی پر ہیں آپ معافی مان لیجئے آپ بتائیے ایک سبوت دیجئے گلتی کا آپ مسلمان کی طرح مد لے کے جائیے کسی مسلمان بھائی کی طرح مد لے کے جائیے سر یہ یہ شبت جال کی بات اندور میں کیا ہوا یہ شابدیک جو آتنگ بات آپ کر رہے ہیں آپ اپنی بات کو اس طرح سے مت کر دیجئے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ کیسے ہو جائے گا آپ پیل کیجئے آپ دیج کی جنتہ پیل کیجئے کہاں پیل ہوئی پتائیے کیا پیل ہوئی ہندوکرین کا مردان اچھا نہیں 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 یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ارے شاہد جی ادھر آئیے شاہد جی شانتی سے بات کریں ایک منٹ بٹا جی بٹا جی بٹا جی مجھے ان کو ہینڈل کرنے دیجئے مجھے ان کو ہینڈل کرنے دیجئے ارے میں ان کو ہینڈل کرتا ہوں ارے شاہد جی شاہد جی شاہد جی اپنی بات رکھنے کی کوشش نہ کریں میری بات سنیں سنیں آرام سے آرام سے شاہد شاہد آرام سے شاہد آرام سے شاہد آرام سے آرام سے بات کرو تو میں بات کروں گا ارے بھئی یہ آتن یہ کیا ہے شہ سو پچاس لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں شہ سو پچاس لوگوں کو سکرم ہمیں کیا گوھشوامی جی تھوڑے سا کتاب ہی پڑھ لیے سر گوھشوامی جی میری بات شنید مجھے کتابی باتیں بیٹا جی بولی مجھے یہ سوچ کر آئے یہ سوچ کر آئے میں مانوں گا نہیں سچا ہی کو گوھشوامی جی مجھے یہی پتہ ہے جو آدمی 650 لوگوں کو سنکرمیت کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے نہیں آتا اس کو تو میں فراری کہوں گا کیا کہوں گا ان کو بات کرنا چاہتا ہوں میں سوال پوچھوں گا ان کو تیپ کس کی تھی شاہی جی تیپ کس کی تھی میں پوچھتا ہوں پوچھتا ہے بھارت وہ تیپ کس کی تھی جس میں انہوں نے بولا تھا لوگ ڈاون کو مت مانیے وہ تیپ کس کی تھی آواز کس کی تھی مجھے بتائیے شاہی جی آپ بیمار لوگوں کو چھپا کیوں رہے بولیے بیٹا جی بولیے آپ کو نہیں روکرام ہے شاہی جی سنیے ان کی بات یہ بار بار قانون کی بات کرتے ہیں آج یہ بار بار پولیس کی بات کرتے ہیں آج آج سب کچھ بند ہے دنیا کے اندر آج کوٹ آج پولیس آج قانون آج ڈاکٹر آج صفائی سے وقت جو موت کا کفن باندھ کے ہماری رکشہ کر رہے ہیں ہم ڈر کے گھر بیٹھے پر ڈاکٹر صفائی سے وقت پولیس موت کا کفن باندھ کر کے اپنے بچوں کو پتنی کو چھوڑ کر کے ان کے سائے میں اس بمبو کے اندر بھروت کے اندر چل رہی ہے جناب یاد رکھئے آج قانون لوگوں کا ہے جنتہ کا ہے آج قانون ہم سیلوٹ کرتے ہیں ہندو متلمان سکھ عیسائی کا قانون ہے جتنی دیر تک لوگ ڈاؤن ہے آج وہ فینسلہ کرے گی دیش کی جنتہ میں گلت ہوں آپ گلت ہیں وہ گلت ہے یہ گلت ہے آپ کوٹ فینسلہ نہیں کرے گی آپ پولیس فینسلہ نہیں کرے گی گھر میں بیٹھی ہوئی جنتہ آج سب سے بڑی کوٹ ہے جو ہم کو دیکھ رہی ہے ہم گلت ہیں یا ٹھیک ہیں ہم چھما مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں جناب آپ چھما نہیں مانگتے میں چھما مانگتا ہوں ان لوگوں نے جو گلتیاں کر کے پورے دیش کے کونے کونے میں ایک بیماری ایک ایٹم بم چلایا ہے کرپا کر کے ہمیں چھما کر دیجئے اور ان کو کہیں یہ اب اپنے آپ کو صدار کے اس راست کو ہندو مسلمان سکھ عیسائی چھوٹا بڑا مانوتہ کو بچائیں یہ بیعث میں نہ پڑے یہ بیعث کا وقت نہیں ہے آج کون ہے کل کیا ہوگا وقت کا پتہ نہیں میری ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے کل کا زندگی کا پتہ نہیں اور میں بھی ہاتھ جوڑ کے بات آپ کو سنائی اس کو سنسکار کے لیے دفن کرنے کے لیے بھی جہانی ملی جس کے پیچھے لاکھوں لوگ چلتے تھے جب آپ لوگوں کو اپیل کیجئے منارات میں ایک بات شاہی جی شاہی جی میری بات سنیں شاہی جی شاہی جی آپ 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 کو میں ایک بات کہتا ہوں شاہی جی بٹا جی دھنیواد بٹا جی دھنیواد ایک بات میں شاہی جی کو کہوں گا شاہی جی آپ کا کردویہ میری بات سنیں شاہی جی آپ کا کردویہ میری بات سنیں میری بات سنیں شاہی جی میری بات سنیں 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 میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں آپ کو میری بات سننی ہوگی آپ ایک میرے چپڑے ہیں میری بات سنیں میرا وولیوم بڑھائیے تاکہ یہ سن سکیں شاہی شاہید علی جی جن بدماشوں نے اور جن جاہلوں نے یہ حرکت کی ہے کپڑے اتار کر اشلیل حرکتیں کی ہے جنہوں نے ننگے ہو کر نرسوں سے بیڑی سگرٹ مانگی ہے جنہوں نے وارڈ کے باہر پشاپ کیا ہے اور میڈیکل سٹاف کے ساتھ بدسلوپی کی ہے سیدھی طور سے میری بات سن لیں اور کہہ دیں ان کا بہشکار کریے ان کو اپنے قوم سے باہر کری یہ بات اب دیکھئے کانچ سے نکال رہے ہیں کیونکہ یہ بات یہ سننا نہیں چاہتے پھائی اور بہنوں اب آگے بڑھتے ہوئے دوسری ڈیویٹ کی اور